بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش ٹی وی ڈائمنڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے تین روزے وہ کون سے تین روزے ہیں جن کو اتنی اہمیت دی گئی کہ ان کے حوالے سے سرہ دہر میں آیات نازل ہوئیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانے ایک مرتبہ حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام علیہ ہو گئے پیغمبر اسلام اپنے کچھ اصحاب کے ہمراہ اپنے نواسوں کی آیادت کے لیے آئے اور فرمایا اے علی بہتر ہوتا کہ اپنے بیٹوں کی شفایابی کے لیے کوئی نظر مان لیتے حضرت علیہ السلام اور جناب فاطمہ تزہرہ سلام علیہ نے نظر مان لی کہ بچوں کی صحت یابی کے بعد تین روز تک مسلسل روزے رکھیں گے ان کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین اور گھر کی کنیز جناب فضا نے بھی نظر مان لی کہ وہ بھی تین دنوں تک روزہ رکھیں گی ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ خداوند عالم نے دونوں کو صحت اور شفاہ انایت کر دی سب نے پہلے دن روزہ رکھا مگر افطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا حضرت علیہ السلام کچھ مقدار میں جو لے آئے شہزادی کو انعین حضرت آدمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے چکی میں جو پیس کر اس کا ہاتھا تیار کیا اور پھر پانچ روٹیاں تیار کی افطار کے وقت دسترخوان لگا اور سب دسترخوان پر افطاری کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک سائل نے آواز دی اور کہا اے اہلِ بیعتِ نبوت آپ پر میرا سلام ہوں میں مسلمانوں کے درمیان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے مسکین کی آواز سن کر حضرت علی جنابِ فاطمہ حسنین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جنابِ فضا نبی اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دے دیا اور صرف پانی پی کر روزہ افطار کر لیا دوسرے دن بھی سب نے روزہ رکھا جنابِ فضا نے روٹی بنائی پانچ روٹیاں بنائی اور افطار کے وقت دسترخوان پر لے آئی جیسے ہی افطار کا وقت آیا درِ علی پر آ کر ایک سائل نے آواز لگائی کہ میں مسلمانوں کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائیں اور اس یتیم کو دے دی اور پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا تیسرے دن بھی سب نے روزہ رکھا اور اس دن بھی شہزادی کورنین نے چوکی روٹی بنائی اس دن بھی افطار کے وقت سائل نے آ کر درِ علی پر آواز دی کہ میں اسیر ہوں مجھے کھانا کھلا دو اس دن بھی سب نے اپنے اپنے روٹیاں اس سائل کو دے دی اور پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا تین دن کے مسلسل روزے رکھنے کی نظر پوری کرنے کے بعد اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچ گئے پھوک اور کمزوری سے دونوں بچوں کے جسم کانپ رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے علی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے اس کے بعد آپ اٹھے اور ان کے ہمراہ شہزادی کونین کے پاس پہنچے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہزادی کونین مسلے پر عبادت میں مشغول ہیں بھوک سے آپ پر شدید زوف تاری ہے اور آنکھوں کی نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو شفقت پدرانہ کے تحت آغوش میں لے لیا اور فرمایا تمہاری حالت دیکھ کر اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں اب یہ جملہ زبانے پیمبر سے جاری ہی ہوا تھا کہ جبریل امی نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول خداوند عالم نے آپ کو ایسے خاندان کے مالک ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے اور سورہ دہر کی تلاوت کی اس کے بعد سب نے جنت کے طعم سے خود کو سیراب کیا سورہ دہر کی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے یہ بندگانیں خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت کے باوجود احسارن محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محس اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں نہ تم سے کسی بدلہ کی خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور نیک بندہ بنا دے ہمیں اہلِ بیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں آل کو آپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ تک موٹفیکشنز پہنچتے رہیں اللہ حافظ